اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل فور بھائی شمائلہ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں تو چلیں آج سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی میں بنا رہی ہوں پوٹا کلیجی تو اس کے لیے میں نے میکس پوٹا کلیجی اس کے اندر اس نے یہ چھوٹے چھوٹے ہوت آف چکن بھی ڈال دی ہیں تو چلیں آج اس کو تیار کرتے ہیں تو نئے آنے والے جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں پلیز اس کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور آپ نے اس کو ٹرائی کرنا ہے اور پھر بتانا ہے کہ یہ کیسے بنی تو سب سے پہلے ہم جو ہے میں نے ایک قدر ٹاماتر پیاز لیسن اس کو کٹ کر لیا ہے تو اب میں لیسن اور ادرک کو جو ہے وہ گرائنڈ کر لوں گی ساتھ ہی یہ جو پوٹا ہے اس کے میں نے ٹو پیسیز کی ہیں تو چاہو تو اس کو آپ مزید بھی اس کے اس کو ہاف کر سکتے ہیں تو چلنے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی اب لیسن ادرک کو ہم اس میں چٹو میں کوٹ لیں گے مجھے بہت اچھا رکھتا ہے کہ تازہ لیسن اور ادرک کو اب اس طرح کوٹ کے استعمال کریں ہنڈیا بہت ہی مزے کی بنتی ہے اب یہ چولے پہ میں نے پین رکھ دیا ہے تو جی اب میں نے اس کے اندر آئل ڈال دیا ہے آئل ڈالیں گے جیسے یہ گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر ایک زیرہ ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون جو زیرہ ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں جیسے ہی زیرہ ہمارا بھون جائے گا تھوڑا سا فرائے ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم پیاز ڈالیں گے اس میں پیاز ڈال دیا ہے اس کو سوٹے کر لیں گے اس کو پیاز ڈال دیں گے اس میں ڈال دیں گے لیسے نترک کا پیسٹ اب یہ ریسپی اس کی دکاند ہے کہ جیسے ہی یہ ہلکا سا گلابی ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم یہ پیاز ڈال دیں گے اور اس کو ہلکی آنچ پہ ہلکا 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 ہم پھرائے کریں گے تھوڑا تھوڑا کوپ کر لیں گے اس کو اس میں ڈال دیس کو کوپ کریں گے آگ پہ کرے اس میں ڈال دیں گے اور اس میں ڈال دیں گے もう ڈال دیں گے سیاں ڈال دیں گے اچھا اس کو فرائی کرنا ہے کہ اس کا جو اس کی روس مل ہے وہ ختم کر دیں گے اور یہ اسی طرح کوک ہو جائے گی اور آج ہم اس کو سہر پانی کے کوک کریں گے اس کو بھی کوئی ہنچ کے فرائی کرتے جانے آگے سو پہلے پیاس ہم نے بھون گیا لیکن ادرک ڈال ایک اور ہم اس کو آل سپیٹ تک مون دے جائیں گے یہ اپنے ہی پانی میں سکھ ہو جائے گی اس میں ہمیں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم ہلکی ہم سے بھون دے جائیں گے چلی اس نے اپنے پیٹ تک ہو جائیں گے درہ جہاں گے اس میں چیپ ہoung سے زیادہ کریں گے اس میں dicht آج ہم میں geht Ну کسکر اس کو آج ہوں گے اس کے بعد اس کو Elliottizzوم جائیں گے اس میں آپ نے اپنے پیٹ تک مل願 صدیح 곱ں 10 ownership کریں گے کچک ابھی ہم اس میں تماٹا ریڈ مگین کریں گے اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیں گے اپنے سپائسیز لے لیں گے سپائسیز میں ہم اس پر اندر سار گرد کریں گے اس کا ٹیسٹ آپ اپنے رائے کے پروت اس میں دعوی دے گا تو آر میں اس کو لیچی بھی فلیٹ سنس کے ساتھ کریں گے آپ کی ٹوڑی جو سوٹ میں اچھا ہے وہ بھی دعوی دیں گے اندر ہلو دعو گے اور اس کو اچھے سے فرائے کر دیں گے ہلکا رکھا اس کو یہ اسی کے پانی میں کوک ہوگا اور ہم اس کو آج دم دے پتائیں گے اس کے بعد تھوڑا سا اس کو اچھے سے یہ سپائسیز اور یہ ہرکی کوک ہوگا ہے تو یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ درمیان میں تھوڑا سا پانی کا چھینٹا دے دیں یا ایک ڈو ٹیبل سیون آپ اس میں پانی ڈال کے مسالہ اگر ٹینڈے کے ساتھ چپکتا ہے اس کو آپ تھوڑا سا پہلنے سے لگ کرنے کی یہ تھوڑا سا چھینٹا دے سکتے ہیں پانی کا اور جیسے ہی یہ سپائسیز تھوڑے سے ہمارے کوک ہو جائیں گے پھر اس کے اندر ہم ٹماتے 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 � ہمارے تباتر کے ہمارے بھی بہت اچھلکے کوکھو ہوئے ہی اندر اب اس کو ہم دھولا سا پانی کا چھینٹہ دیکھیں تو دمتے رکھیں گے تو اس کے لیے میں نے جس سل میں لسک ندرک کیا تھا گرائنڈ وہ جو میں اس پر آلو ہوں اور اب ہم اس کو دمتے لگا رہے گی دمتے رکھے پکنے دیں گے یہ دیکھیں کہ اس نے دم پہ خود بکنا پانی چھوڑا ہے اس کو گلنے تک ہم پوٹا جو تھوڑا ٹائم لیتا ہے گلنے میں کلیجی تو فرائی میں ہی کوکو جاتی ہے یہ دیکھیں کہ چکن پوٹا جو ہے وہ اچھی طرح گل چکی ہے باکی جو کلیجی ہوتی ہے وہ تو آپ کو پتا ہے فرائی ہوتے ساتھ ہی کوکو جاتی ہے تو اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور اس کو ہرا دھنیا اور ہر ایمچ کے ساتھ گارمیشنگ کریں گے اور اس کو چپاتی کے ساتھ سر کریں گے تو ہوپولی آپ کو میری ڈش پسند آئی ہوگی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں اور شیئر کریں اگر آپ کو پسند ہے اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آج آپ نے کیا بنایا ہے اور میری ریسپی آپ کو کیسے لگی آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے بھی جنامیشنگ کریں موسیقی